اسلام علیکم دوستو ویلکم کرتا ہوں میں آپ کا لیسن 13 کے اندر تو دوستو اس لیسن 13 کے اندر ہم پڑھیں گے اپنا قوادری چیکلی کے بارے میں قوادری چیکلی کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور قوادری چیکلی کسے کہتے ہیں یہ آپ کو تصویر نظر آرہی ہے یہ والی ٹھیک ہے اسے کہتے ہیں قوادری چیکلی تو یہ چھوٹی گاڑی ہوتی ہے اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے اور سیکھیں گے تو چلیں پھر سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنا لیسن اس لیسن کو آپ نے دیان سے پڑھنا ہے اچھی طرح سے سیکھنا ہے تب آپ کو اس کی سمجھ جائے گی اور اس لیسن کو جب میں آپ کو پڑھا دوں گا اس کے بعد آپ نے پھر اس کی ریوی ان کرنی ہے ویڈیو کو سٹاپ کر کے آپ نے خود ان سوالوں کو پڑھنا ہے جیسے میں پڑھاؤں گا ویسے آپ نے خود ان کا ترجمہ کرنا ہے تو شروع کرتے ہیں پھر کلاسیفیکیٹسیون پھر سٹاپ کرنے دے ویڈیو کو لی دے ویڈیو کو لی کلاسیفیکیٹسیون دے ویڈیو کو لی گاڑیوں کی یہ جو ہماری آرگومنٹ تھی ساری تو کلاسیفیکیٹسیون ہم پڑھ رہے ہیں اس کے بعد ہم اپنی آگئی نیکس آرگومنٹ ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا تو اسے ہم پڑھ رہے ہیں ایک وادری چیگلی آموتور ہے ایک وادری چیگلی کہتے ہیں اس گاڑی کو ٹھیک ہے اور مطور ہے یعنی کہ انجن والی گاڑی ٹھیک ہے جی انجن والی گاڑی مطورے کہتے ہیں انجن کو تو یہ گاڑی ہے اس گاڑی کے اندر انجن ہوتا ہے دو ہی دروازے ہوتے ہیں اس کے اندر دو ہی بندے بیٹھتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے اندر تیسرا بندہ نہیں بیٹھ سکتا چوتھا بھی نہیں بیٹھ سکتا کیونکہ اس کے دو دروازے ہیں تو دو ہی بندے اندر دو ہی سیٹے ہوتی ہیں یہ چھوٹی گاڑی ہوتی ہے قادری چیکلی اس کا نام ہے لیجیری یعنی کہ چھوٹی لیجیری کا مطلب چھوٹی تو اس کی انجن کی پاور کتنی ہوتی ہے اور اس کا جو پتنسہ ہوتا ہے یعنی کہ پاور الیکٹرک پاور کتنی ہوتی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے نیچے یہ تین لائنیں ہم پڑھتے ہیں تو ان کو سیکھتے ہیں اور میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں کہ اس ویڈیو کو آپ نے اچھے سے اور صحیح دیان سے سمجھنا ہے تب آپ کو سمجھ جائے گی یہ بہت ہی امپورٹنٹ ویڈیو ہونے والی ہے ٹھیک ہے جی اوکے چلیندراتا چلیندراتا کیا ہوتا ہے میں نے آپ کو اس سے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا ٹھیک ہے لیسن ٹویل کے اندر تو جن کو نہیں پتا وہاں پہ جا کے دیکھ لیں نہیں تو میں یہاں بھی اپر بتا دیتا ہوں چلیندراتا کہتے ہیں سیلینڈر اس کا مطلب ہے سیلینڈر اب سیلینڈر کیا ہوتا ہے اس ویڈیو کے بعد ٹھیک ہے اس ویڈیو کے بعد میں نے نیچے تصویریں دی ہوئی ہیں آپ کو اچھی طرح سمجھانے کے لیے ہم نیچے جائیں گے پڑھتے پڑھتے تو ادھر میں آپ کو جانا تصویریں بتاؤں گے ان کی تو کیا ہوتا ہے آپ کو سمجھ آ جائے گی چلیندراتا یعنی کہ سیلینڈر انفیریورے انفیریورے کام ہوتا ہے او یا پاری برابر ہوتا ہے ا چنکوانتا چنٹی میتری کو بیچی یہ جو سی ایم تھری ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے سی سی جو انجن کی سی سی ہوتے ہیں نا تو ان کا مطلب وہ ہے پچاس سی سی جو پساس سی سی ہوتے ہیں وہ آپ کو پتا ہے کیا ہوتا ہے انجن کے جو سپیڈ ہوتی ہے جتنا اس کے اندر پسٹون ڈالیں گے نا پسٹون جیسے کہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پہ پچھلی ویڈیو میں میں نے سارا کلیر کیا ہوا اس کے بارے میں ٹھیک ہے اور چلیندراتا ہوتا ہے چلیندراتا کے اندر پسٹون ہوتا ہے جتنا بڑا آپ پسٹون ڈالیں گے تو اس پسٹون کی جو ہے نا سپیڈ گاڑی کی تیز ہو جائے گی اس پسٹون کی وجہ سے اور جو پسٹون آپ چھوٹا ڈالیں گے تو گاڑی کی سپیڈ جو ہے کم ہو جائے گی تو اس کے اندر پچاس سی سی کا پسٹون ہوتا ہے تو پچاس سی سی کی سپیڈ کوئی زیادہ تو نہیں ہوتی تو جو ہے نا پھر کامی پچاس سی سی کے اندر ہوتے ہیں نا سپیڈ تو انجن کا سیلینڈر پسٹون تو پھر سپیڈ کامی ہوگی زائری بات ہے تو نیچے اس کے بعد آ جاتا ہے یہ ہمارا پوتینسا پہ چلتے ہیں پوتینسا کیا ہوتا ہے تو یہ چیز جو ہے نا چلیندراتا میں نیچے آپ کو بتاؤں گا آپ کو سمجھا جائے گی لیسن جو ہے نا ٹویل میں نے بتایا ہوئے اچھا جی پوتینسا پوتینسا کہتے ہیں پاور پاور کونسی پاور جو گاڑی کا پلاگ ہوتا ہے نا پلاگ کے اندر جو کرنٹ جاتا ہے نا اسے کہتے ہیں پوتینسا وہ جو کالی تار ہوتی ہے نا وہ کرنٹ کہاں سے آتا ہے وہ میں نے نیچے تصویر لگائی ہوئی ہے اس میں سمجھاؤں گا اس جو تار میں کرنٹ آتا ہے نا وہ کتنے کلو وات کا ہوتا ہے چار کلو وات کا ہوتا ہے یہ ہوتی ہے تو یہ دیکھیں کہتا ہے کہ پاری برابر ہوتا ہے او یا انفریورے کم ہوتا ہے آہ کاترو کلو وات یعنی کہ چار کلو وات کے برابر ہوتا ہے یا چار کلو وات سے کم ہوتا ہے زیادہ نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ گاڑی چھوٹی ہے نا تو زیادہ نہیں ہو سکتا آپ نے یہ یاد رکھنی ہے چیز پچاس سی سی ٹھیک ہے یہ پچاس ورارگے سی ایم 3 اور یہ چار کلو وات اس گاڑی کے ساتھ سوال کوئی بھی آئے نا ان میں سے تو یہ آپ نے اس میں دیکھیں نا ویرو کر دی ہے تو نیچے ٹریکیں بتاؤں گا انشاءاللہ میں آپ کو ٹینشن نہیں لینی جب ہمارا یہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ تو ساتھ ٹریکیں میں نے بتائی ہوئی ہیں وہاں پہ میرے چینل پہ آپ جا کے باقی ویڈیوز دیکھیں تو ادھر میں نے ساری ٹریکیں ہی بتائی ہوئی ہیں اچھا تو کہتا ہے کہ آگے پڑھتے ہیں چار کلو وارٹ تاکی دو تیزے ہم نے کور کر لیے ٹھیک ہے موتور الیٹریکو الیٹریک موٹر انو رکھتی ہے پوتنسا پاور انفیریور کم او یا اگوال برابر آ 4 کلو وارٹ 4 کلو وارٹ تاک ٹھیک ہے الیکٹریک موٹر جو ہوتی ہے نا اے اس کی پوتنسا برابر ہوتی ہے یا کم ہوتی ہے چار کلو وارٹ سے اس گاڑی کے ساتھ ٹھیک ہو گیا اچھا جی ابھی سوال پڑھتے ہیں نیچے سوالوں میں آپ کو صحیح سمجھائے گی تو سوال نمبر ون پڑھتے ہیں یہاں سے ٹھیک ہے اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارا یہ پیج ہے پیج نمبر کتنا جار ہے پیج نمبر ٹونٹی سکس ہے ہمارا اس آرگومنٹ کا ویب پتنت ہے اگر آپ کے پاس کس کے پاس ڈاؤنلوڈ ہوا ہے اس میں جائیں یہ نمبر ہے یہ والا اس نمبر کے مطابق آپ وہاں سے آرگومنٹ کا نمبر ہے ٹھیک ہے آرگومنٹ نکالیں چپٹر ون کی جو ہے نا یہ دیفنیسیون کلاسیفکسیوں نے دیوئی کو لیا اس میں جائیں یہ نمبر ہوگا یہ والا اور پیج نمبر یہ ہے ٹونٹی سکس وہاں پہ بھی جاگے آپ ان سوالوں کو دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ان کے جو مقابلے میں فالسو سوال ہیں وہ نیچے آپ کو وہاں پہ مل جائیں گے یہاں پہ صرف آپ کو ویرو پڑھائی جائیں گے ٹھیک ہے یہ ویرو پڑھاؤں گا میں اوکے تو ہم اپنا سٹارٹ کرتے ہیں سوالوں کو سوال نمبر ون یہ جو ای ہے نا یہ ای ہے ٹھیک ہے نا یہ والا ای ایک نکتہ ہوتا ہے اس کے پر ای اور جو سات ہے جی یہ چھوٹا سا کیو ہے یہ والا کیو چھوٹی شیب میں نا اس طرح سے آیا ہوئے اسے اس طرح ہوتا ہے یہ آدھ آیا ہوئے ٹھیک ہے اس طرح سے سوری اس طرح سے کیو سمجھ آئی تو چلیں پھر سٹارٹ کرتے ہیں سوال نمبر ون ای قادرچیکلی لجیری alimentاتی آ بنزینا آنو چلندراتا دل موتور انفیریوری آ پاری آ چنکوانتا چنتیمیتری کوبیجی ٹرانسلیشن کرتے ہوں میں اس کی کہ کیا کہتے ہیں ای قادرچیکلی یہ والی گاڑی لجیری چھوٹی ٹھیک ہے ہلکی لجیری کا مطلب ہلکی چھوٹی ٹھیک ہے ہلکی کر لیں تو ہو یہ اچھا ہو جائے گا اس کی ٹرانسلیشن ایک قادرچیکلی لجیری یعنی کہ ہلکی گاڑی یہ والی چھوٹی alimentاتی اس کی جو اندن ہوتی ہے خوراگ یعنی کہ کس چیز سے چلتی ہے جی آ بنزینا بنزینا ٹھیک ہے آنو رکھتی ہے چلیندراتا اس کا جو سلینڈر ہوتا ہے جس کے نظر پسٹن ہوتا ہے ٹھیک ہے سی سی اور شلیندراتا یعنی کہ سی سی رکھتی ہے دل مطور انجن کے انفیریور کم اور یا پاری برابر آچینکوانتا چینٹی میتری یعنی کہ پچاس سی سی تک کہتا ہے کہ اگر قادرچیکلی ہلکی ہو چھوٹی ہو یہ والی تو اس کی alimentاتی یعنی کہ خوراگ جو اندن ہوتی اس کی جیسے چلتی ہے بنزینہ ہو آنو رکھے چلیندراتا اس کی جو پھر سی سی ہوں گے سلینڈر کے سلینڈر دل مطور انجن کا انفیریوریں ہوں گے یعنی کہ کم ہوں گے یا برابر ہوں گے اگر یہ پٹرول پہ چلے ٹھیک ہے تو اپاری برابر ہوں گے پچاس سی سی کے یا پچاس سی سی سے کم پچاس سی سی سے اوپر نہیں ہوں گے ٹھیک ہے جی اس قادری چکلی کے کم ہوں گے سی سی ان کی بات ہو رہی ہے تو سوال میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو قادری چکلی ہے اس کے انفیریوری کا مطلب ہے کم اور پاری کا مطلب ہے برابر کیا چیز کم برابر یہ جو سی سی ہوں گے نا اس کے اگر پٹرول کے ساتھ چلے تو ڈیزل والی بھی اس کا سوال نیچے پڑھتے ہیں ٹھیک ہے اگر ڈیزل پہ ہو پٹرول پہ ہو تو اس کی پھر علی منتاتی یعنی کہ خوراک بنزینہ آنو رکھے آنو کا مطلب ہے رکھنا ٹھیک ہے کہ رکھنا چلیندراتا سلینڈر کی جو سلینڈر ہوتا ہے رکھے دل موتور انجن کا انفیریوری کم اور پاری برابر پچاس سی سی سے پچاس سی سی سے اوپر اس کی جو ہے نا سی سی نہیں ہوں گے کم ہوں گے ٹھیک ہو گیا یہ اچھا جی آگے سوال لگلے پہ جاتے ہیں سمجھ آگئی اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو پھر مجھے آپ نے نیچے بتانا ہے کومنٹ بوکس میں تو پھر میں آپ کو پھر سے سمجھا سکوں گا ٹھیک ہے بھائیں پہ سوال نمبر ٹو ایک وادری چیگلی لیجیری آموتورے کون کون مطورے دیزل آنو پتینسا پاری اور انفیریورے آکواترو کلو وارٹ کلو وارٹ یہاں پہ آگئے ٹھیک ہے اسے آپ نے اور کرنا ہے ٹرانسلیشن کر لے تمہیں ایک وادری چیگلی لیجیری قوادری چیگلی یہ والی لیجیری یعنی کہ قوادری چیگلی یہ والی گاڑی لیجیری ہلکی یا چھوٹی آموتورے انجن والی کون مطورے سات انجن کے ہو یعنی کہ کون مطورے یہ اس کے اندر انجن ہو ڈیزل ڈیزل انجن ہو آنو پتنسا پاور اگر ڈیزل انجن ہو تو آنو رکھے گی پتنسا جو پاور ہے اس کی پاور کون سی پاور الیکٹرک پاور کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے جی بیجلی والی پاور پاری برابر ہوگی یا برابر ہو او انفیریورے یا کم کم یا برابر ہو چار کلو وارٹ تک 4 کلو وارٹ کے و کا مطلب ہے کلو وارٹ 4 یعنی کہ چار کلو وارٹ ٹھیک ہو گیا تو اس کی بات کر رہی ہے اگر ڈیزل انجن رکھے تو ٹھیک ہے جی برابر ہوگی چار کلو وارٹ کے یا چار کلو وارٹ سے کم زیادہ نہیں ہوگی جو پلگ کی جو کرنٹ ہوتے ہیں نا پلگ والا کرنٹ وہ چار کلو وارٹ کا ہوگا یا چار کلو وارٹ سے کم ہوگا اس تک ہوگا اس سے اوپر نہیں ہوگا ٹھیک ہوگی ابھی سوال نمبر 3 پہ چلتے ہیں ایک وادرچیک لی لیجیری دونوں مطلب آپ اس سے کہہ سکتے ہیں کون مطور ہے سات انجن کے ہو الیکٹریکو الیکٹریک انجن کے ہو انو پھر رکھے گی یا رکھتی ہے وہ رکھتی ہے پوتنسا پاور الیکٹریک پاور کی بات ہو رہی ٹھیک ہے پوتنسا پاور انفیریور ہے کم او یا اگر آلے برابر آکواترو کلو وارٹ چار کلو وارٹ کے اگر اس کے انجن الیکٹریک ہو ٹھیک ہے بیجلی سے چلے تو اس کی پھر بھی جو پاور ہوگی نا یہ رکھے گی چار کلو وارٹ سمجھ آئیے اس کے اندر پہلے جو ہم بات کر رہے تھے کہ پیٹرول انجن ہو ڈیزل انجن ہو نا پہلے سوال میں ہم نے بات کی ہے کہ پیٹرول پیٹرول کی ٹھیک ہے یہ بنزینہ جو ہوتا ہے نا بنزینہ بنزینہ کہتے ہیں پیٹرول کو اٹالین میں اور ڈی ایزل ڈی ایزل یعنی کہ ڈیزل ٹھیک ہے یہ دو بات ہوئی ہے اگر کیونکہ پیٹرول انجن پیٹرول والا انجن اور یہ ڈیزل انجن کی بات ہو رہی تھی چلندراتا کی ٹھیک ہے سلنڈر تو ابھی یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ الیکٹریکو یعنی کہ الیکٹریک انجن رکھے آنو رکھے تو پتنس ہے اس کی جو ہوگی پھر کم ہوگی انفیریورے کم ہوگی یا او کا مطلب ہے یا اگوالے برابر ہوگی آہ 4 کلو وارٹ 4 کلو وارٹ سے کونسی پاور وہ والی پاور جو اس کی بیجلی والی پاور ہوگی ٹھیک ہے جس سے پھر یہ اگر الیکٹریک انجن ہوگا تو پھر ظاہری بات ہے گاڑی بیجلی سے چلے گی تو وہ جو بیجلی والا کرنٹ ہوگا تو وہ 4 کلو وارٹ تک ہوگا ٹھیک ہے کیسا ہم جا گئی ہے تو آگے چلتے ہیں سوال نمبر 4 پر اس کے بعد دو تین سوال نیچے ہیں اس کے ٹوٹل سات سوال ہیں وہ ہم پڑھیں گے سوال نمبر 4 ایک وادر چیکلی سو نو ویہکولی آموتورے آ قواترو رووتے یعنی کہ یہ جو قادر چیکلی ہے ایک وادر چیکلی یہ والی گاڑی سو نو ہے ویہکولی گاڑی آموتورے انجن والی آقواترو رووتے آقواترو یعنی کہ چار یہ والا چار اور رووتے ٹائر یہ والے ٹائر ایک منٹ جی میں یہاں پہ تصویر ساف کرلوں تھوڑا ساپ بیٹ کر لیں یہ ساف ہو گیا آپ کو صحیح سمجھ آئے گی ساف نظر آئے گا تو اس سے وجہ سے یہ ہوگا آپ کیوں اچھی سمجھ بھی آئے گی اچھا جی کواترو یعنی کہ چار رووتے ٹائر کون سے رووتے کیسے کہتے ہیں آپ کو پتا ہے تو جن کو پتا ہے ان کے لیے آپ کو بیٹر ہے کہ آپ کو آل ریڈی پتا ہے جن کو نہیں پتا رووتے کیسے کہتے ہیں یہ سپیلنگ آپ یاد رکھ لیں ٹھیک ہے یہ سپیلنگ جو لکھی ہوئی ہے رووتے کہتے ہیں یہ جو ٹائر ہوتے اور ایک ادھر آگے ٹھیک ہے کتنے ہوگے چار ٹائر ہوتے ہیں گاڑی کے یہ تو آپ سب کو پتا ہے اچھا جی کواترو رووتے ہوتے ہیں اس کے ٹھیک ہے رووتے کواترو چیکلی کے یہ سوال یہ کہہ رہا تھا ٹرانسلیشن میں نے کی آپ ویڈیو کو پیچھے جا کے پھر دیکھ سکتے ہیں تو ابھی ہم نیچے چلتے ہیں تو نیچے چل کے نا آگے اپنا سوال سوال نمبر فائف دیکھتے ہیں ٹھیک ہے یہ یہاں سے سوال نمبر فائف ایک وادری چیکلی لیجیری آئی فینی دیلہ چیرکولیسیون سونو اسیمیلاتی آئی چیکلو مطوری ٹرانسلیشن کرتا ہوں کیا کہہ رہے سوال نمبر فائف ایک وادری چیکلی یعنی کہ یہ والی گاڑی جو اب نے اوپر دیکھی تو لیجیری چھوٹی یہی چھوٹی والی ٹھیک ہے یہ یہ نیچے تھا ٹھیک ہے سوال نمبر فائف یہاں پہ آپ دیکھیں کیونکہ ہم نے اوپر کیا تو وہ وہاں پہ رہ گیا اوکے سوال نمبر فائف تھا ایک وادری چیکلی لیجیری آئی فینی دیلہ چیرکولیسیون سونو اسیمیلاتی آئی چیکلو مطوری ایک وادری چیکلی یہ والی گاڑی لیجیری چھوٹی ٹھیک ہے یہ چھوٹی ہے آئی فینی یعنی آئی فینی دیلہ چیرکولیسیون چلنے والے قانون کے مطابق سونو ہے اسیمیلاتی ایک جیسی آئی چیکلو مطوری چیکلو مطوری اور یہ دونوں گاڑیاں ایک جیسی ہیں چلنے کے جیسے چلتی ہیں نا ٹھیک ہے دونوں ایک جیسی ہیں کیونکہ اس کی بھی پچاس سیسی جو ہے نا اس کی چلندراتا ہوتی ہے قدر جو مرسیکل نہیں ہوتا چھوٹا ٹھیک ہے پچاس سیسی تک اس کی چلندراتا ہوتی ہے یہ والی اور چار کلو وارٹ اس کی بھی پتنسا یہ والی طاقت جو ہوتی ہے چار کلو وارٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے پاور برابر یا کام زیادہ نہیں ہوتی ٹھیک ہے یہ دونوں ایک جیسی ہیں کہتا ہے سوال یہ کہہ رہا تھا تو میں نے آپ کو یہ سمجھایا ہے کہ سوال کیا کہہ رہا تھا تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ تھوڑی سے وزاد کرلوں مجھے بھی پتا ہے کہ کچھ ہیں تھوڑی بہت آپ میں سے جن کو سمجھنی آئی ہوگی تو میں ایک منٹ یہ تھوڑا ساف کرنوں پھر آپ کو اچھے سمجھاتا ہوں دیکھیں ہم نے لیسن شاید مجھے نمبر یاد نہیں ہے ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ ایک موٹسائیکل اور ایک چھوٹا رکشا ٹھیک ہے وہ جو چھوٹا موٹسائیکل تھا وہ پچاس سیسی اس کی چلین دراتا ہوتی ہے اور اس کی ہم نے یہ نہیں پڑھی تھی وہ ابھی یہاں پہ ہمیں بتا رہے ہیں چار کلو وارٹ تک ہوتا ہے تو اس کے ساتھ سوال آیا وہ چار کلو وارٹ کا ٹھیک ہے تو پچاس سیسی اس کا بھی سیسی ہوتے ہیں لیکن یہ دونوں کہتا ہے کہ یہ گاڑی اور وہ والا موٹسائیکل چیکلو موتوری ہم نے پیچھے پڑھا تھا ٹھیک ہے جنہوں نہیں پڑھا وہ جائیں وہاں سے دیکھ کر سیکھ کر یہاں پہ آئیں ٹھیک ہے جو نائے سٹوڈنٹ ہیں وہ جائیں وہاں پہ اچھا فینی آئی فینی یعنی کہ قانون چیکلو لچسیوں نے کہتے ہیں چلنا اور سونو ہے اسی ملاتی ایک جیسی ہے یہ والی قادری چیکلی اور یہ والا موٹسائیکل چھوٹا موٹسائیکل ان کا جو انجن ہے نا پچاس سی سی تاک ہے دونوں کا ایک جیس ہے اور جو ان کی پاور ہے بجلی والی یہ بھی ایک جیسی ہے زیادہ نہیں ہے یہ کہہ رہا ہے اسی ملاتی ایک جیسی ملتی جلتی ٹھیک ہے تو یہ آپ کو سامجھ آگئی ہوگی تو آگے پھر جو ہمارا سوال ہے سوال نمبر سکس نیچے اسے پڑھتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم ملیں گے اگلے لیسن میں ٹھیک ہے انشاءاللہ اوکے تو لیسن نمبر سے سوال نمبر سکس پہ سوال نمبر سکس لا پوتنسا دی قویدرچیکلی نون لیجیری ہے سیمپر انفیریورے او اوگوالے آ چی 15 کلو وات کہتا ہے کہ لا پوتنسا پاور جو الیکٹرک پاور ہوتی ہے بیلی والا کرنٹ ٹھیک ہے تو دی قویدرچیکلی اس قویدرچیکلی کا نون لیجیری سوری اس کی بات نہیں ہو رہی ٹھیک ہے قویدرچیکلی یہ اس طرح کی ہوتی ہے ٹھیک ہے قویدرچیکلی وہ نون لیجیری ہوتی ہے یعنی کہ اس طرح چھوٹی نہیں ہوتی وہ بڑی ہوتی ہے نون لیجیری اس کا مطلب پھر یہ کہتا ہے کہ نون نہیں لیجیری چھوٹی نہیں ہو چھوٹی تو پھر اے ہے سیمپرے ہمیشان انفیریورے کم او یا اوگوالے برابر قوین دیچی کلو وات یعنی کہ پندرہ کلو وات چار سے آپ کو بتا ہے تو چار چھوٹو ہوتے ہیں تو چار جو ہوگی اس کی ہوگی ٹھیک ہے اس قویدرچیکلی لیجیری کی ٹھیک ہے درمیان میں نون آئے جیسے کہ یہاں پر تو پھر پندرہ کلو وات ہوگی دیکھیں وہ بڑی ہوتی ہے نا اس سے اس کا کرنٹ اس سے زیادہ پوائنٹ ہے تو پھر وہ زیادہ کرنٹ سے چلتی ہے اس کی پھر سپیڈ بھی پھر کافی ہوگی اس سے زیادہ ہوگی تو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے نہ ہی اس سے کوئی لینا دینا ہے ٹھیک ہے سوال نمبر سیون ایک وادرچیکلی جیوڑی گھڑی سونو ہے سجدتی شکار آ ریویزیو نے یعنی اس کی ریویزن کرانی پڑتی ہے پیریوڈی کا پیریوڈی کا وقفے وقفے سے ٹھیک ہے وقفے وقفے سے یعنی کہ کچھ ٹائم کرائی پھر اس کے بعد تھوڑا سا انتظار کیا جب کوئی آپ کو خرابی گورا بھی نظر آئے پھر وقفے وقفے سے آپ نے چیک کرانے رہنا ہے گھاڑی کو ٹھیک ہوگی تو یہ تھا ہمارا یہ والے سات سوال تھے اس آرگومنٹ کے ٹھیک ہے قادری چکلیا موتور ہے کہ اب نیچے چلتے ہیں نیچے چل کے میں آپ کو ایک ضروری چیز بتاؤں گا وہ آپ نے سمجھنی اور دیکھنی ہے تو اس کے بعد پھر انشاءاللہ آپ نے آگے ہم اگلی لیسن میں ملیں گے ٹھیک ہوگی اچھا جی یہاں پہ میں نے آپ کو سمجھانا تھا کہ یہ انجن ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ موت سائیکل ہے موت سائیکل کے انجن ہے میں نے آپ کو ویسے سمجھانے کے لیے کہ پتہ انتصا کیا ہوتا ہے اور چلین دراتا کیا ہوتا ہے دیکھیں یہ سارا انجن ہوتا ہے ٹھیک ہے جیسے کہ یہاں پہ بھی انجن ہے اور یہ بھی انجن ہے یہ یہ تین آپ کے انجن نظر آ رہے ہیں تو ابھی میں آپ کو یہاں پہ قدر چینج کر لوں تاں کے صحیح نظر آئے اچھا جی اب دیکھیں یہ انجن کے تین ایسے ہیں ایک حصہ یہ والا ہے ایک یہ درمیان میں ہے اور ایک یہ نیچے ہے تین ایسے ہیں نا یہ والا جو اوپر والا ہوتا ہے یہاں پہ اس کے انجن کے کچھ سمان ہوتا ہے جو انجن کو چاہتا ہے ٹیپٹ ہو غیرہ اور نیچے چلیندراتا یہ ہے ادھر سے نیچے دیکھیں یہ 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 درمیان والا جو حصہ ہے نا ٹھیک ہے یہ چلیندراتا ایسے کہتے ہیں اس کے اندر پسٹن ہوتا ہے دوسری تصیر میں آئیں یہاں پہ بھی دیکھیں اوپر اور یہ جو نیچے ہے نا یہ درمیان والا یہاں سے سائلنسر اور کارو بیٹر ٹھیک ہے یہ کارو بیٹر یہ اور سائلنسر یہاں سے نکل ہوئے یہ درمیان میں یہ پلاگ بھی ہے نا یہ پلاگ اس کو جا کے کرنٹ دیتا ہے نا وہ چلتا ہے پھر اندر تو وہ آپ کو بتا ہوگا تو یہ درمیان والا ہوتا ہے یہ اسے کہتے ہیں چلیندراتا اس کے اندر جو سراہ ہوتا ہے وہ سراہ کو کہتے ہیں یہ دیکھیں اندر سے دیکھیں اندر سے دیکھنا چاہتے ہیں اس تصویر میں آئیں نیچے دیکھیں یہ چلیندراتا ریڈ والا سارا چلیندراتا اس کے اندر پسٹن ہے ٹھیک ہے پسٹوں نے سراغ دہے آپ نے ٹھیک ہے اس کے اندر سراغ دیکھیں یہ جو پسٹن ہے چھوٹا پسٹن ہے اس کے اندر تو پھر قادری چیکلی کیسے جو سپیڈ ہوگی کم ہوگی اگر بڑا ہو بڑا سراغ ہو اس کا یہ سراغ تھوڑا سائڈوں سے بڑا کر لیں بڑا پسٹن ڈال لیں تو سپیڈ گاڑی کیسے زیادہ ہو جائے گی ٹھیک ہے تو یہ پلاگ اوپر لگا ہوئے ٹھیک ہے اس کو کرنٹ دیتا ہے نا یہ تو یہاں پہ آگ بنتی ہے تو پیٹرول بھی آتا ہے اندر دونوں پہ آگ بھیجلی اور بھیجلی پہ بھی آپ پھینکیں تو آگ لگے گی نا پیٹرول پھینکیں تو تو اس کے اندر بھیجلی آتی ہے اور پھر جو ہے نا یہاں پہ آگ لگ کے پھر دھوان وغیرہ چیزیں بنتی ہیں تو خیر میں نے آپ کو یہی سمجھانا تھا کہ کیا ہوتا ہے سمجھا گی نا تو اب یہ پتنسا جو ہے اس کرنٹ کو کہتے ہیں جو پلگ والا کرنٹ ہوتا ہے نا اب یہ کہاں سے آتا ہے پلگ والا کرنٹ میں آپ کو بتا دوں یہ بھی کہ یہ کرنٹ کہاں سے آتا ہے ایک منٹ جی دیکھیں یہ انجن کا جو نیچے والا ایسا ہے نا یہ اس کے اندر یہ گول والا ہے اس کے اندر ایک میگنٹ ہوتا ہے وہ میگنٹ گول گول گھومتا ہے نا تیز تیز تو اندر کرنٹ بنتا ہے ٹھیک ہے ڈیمو ہوتا ہے ایک قسم کا ڈیمو اندر کرنٹ بناتا ہے نا تو پھر کرنٹ اس تار سے ہوکے یہ وطار بلیک والی تو اندر جاتا ہے ادھر پلک کے اندر پلک پھر کرنٹ دیتا ہے تو وہ انجن جو ہے نا چلتا رہتا ہے اس پیڈ کے مطابق جو انہوں نے سیٹ کیا ہوتا ہے نا ریگولیٹ تو یہ سسٹم ہوتا ہے ان کا تو امید ہے کہ سامجھ آگئی ہوگی ٹھیک ہے انشاءاللہ پھر ملیں گے جان سے سامجھ نہیں ہے یا آپ نیچے کومنٹ کر کے بتائیں تو انشاءاللہ ضرور میں آپ کو سمجھانے کے لئے آپ کو اچھی طرح سے پھر اگلی ویڈیو میں سمجھا ہوں گا ٹھیک ہے تو اگلی ویڈیو آنے سے پہلے پہلے جلدی جلدی کومنٹ کر لیں اسے اچھی سے دیکھ کے تو پھر مجھے بتائیں کہ یہاں سے سامجھ نہیں ہے یا آپ نے اگلی ویڈیو میں بتانا ہے تو انشاءاللہ ضرور بتاؤں گا ٹھیک ہے تو اگر آپ نئے ہیں تو چینل کے سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر لیں اور دوسرے دوستوں لکھ شیئر کریں تاکہ انہوں تک یہ بات پہنچے کہ یہاں پہ پتنت فری میں سکھایا جا رہا ہے ٹھیک ہے کیونکہ مجھے پتا ہے کہ بہت سے لوگ فورڈ نہیں کر سکتے فیسے ہیں تو ہم نے پھر یہ کورس جو ہے نا لانچ کیا ہے تاکہ آپ کو پڑھا سکیں فری میں تو ٹھیک ہے جی انشاءاللہ ویڈیو بہت لمبی بن دی جا رہی ہے میں نے آپ کو دس منٹ بیس منٹ کا بتایا تھا تو یہ شاید پچیس منٹ تک چلی گئی ہے تو انشاءاللہ ضرور اگلی ویڈیو میں ملیں گے تو آج کیلئے اللہ حافظ